مدنی مدینے والے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے ذریعے ہم سلسلہ خوابوں کی تعبیریں دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام عاشقان رسول کو اچھے خیالات رکھنے اچھا سوچنے اچھا سمجھنے اور اچھے خواب دیکھنا نصیب فرمائے اور جو بھی خواب ہم دیکھتے ہیں اس کی تعبیر کو ہمارے حق میں بہتر فرمائے اچھا سوچیں گے اچھا بولیں گے اچھا دیکھیں گے اچھے محول میں ہوں گے تو ہمارے خواب بھی اچھے ہوں گے اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہوگا جیتے جاگتے ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے خوابوں پر اس کا برا اثر مرتب ہو پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ شب اسرہ کے دولہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے بے شمار درود پاک کے فضائل پر ارشادات فرمائے بڑی ہی پیاری روایت ہے جس کا مفہوم کچھوں ہے کہ جو روزانہ مجھ پر پچاس مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل برج قیامت میں اس کے ساتھ مسافحہ کروں گا یعنی ہاتھ ملاؤں گا اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج دنیا میں بھی کسی بڑی شخصیت کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے ہاتھ ملانے کی مسافحہ کرنے کی ہمیں موقع مل جائے تو کتنی زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے دنیا بھی طور پر بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں نہ جانے کتنی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پتا ہے آپ کو میری فلان کے ساتھ ملاقات ہوتی آٹوگراف لیتے ہیں اور وہ پھر نشانی کے طور پر سنبھال کے رکھتے ہیں تو کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں اپنے رب عز و جل کے محبوب ہیں تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں اور قیامت کے روز جس طرح دنیا میں ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاجت ہے اور آپ حاجت روائی فرماتے ہیں اسی طرح کل برز قیامت ان مشکل ترین لمحات کے اندر اگر ہمیں یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے تو پھر کیا کہنے درود پاک کی کسرت کی نیت کیجئے انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں اس دنیا میں بھی دیکھیں گے اور قیامت کے روز بھی ضرور ملیں گی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑھتے ہیں آپ کے کالز کے جانب اور سنتے ہیں کہ آج آپ اپنے کیا خواب بیان فرما رہے ہیں جی سنائے کہ میں اکثر خام نہیں یہ دیکھتا ہوں کہ میں درختوں سے پیسے وغیرہ توڑ رہا ہوں اور کافی جوانچ مجھے پیسے وغیرہ ملتے ہیں انشاءاللہ عز و جل ارز کرتا ہوں میں نیکس کالز ہوئی میرا نام عبدالعزی سے میں کند کور سے بات کر رہا ہوں میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں ورائے کرام اس کی تعبیق بتا دیں انشاءاللہ عز و جل دو کالز ابھی ہم نے پلے کی ہیں پہلے جو کالر تھے انہوں نے کہا کہ اکثر یہ خواب دیکھتے ہیں کہ درختوں پر پیسے وہاں سے یہ توڑتے ہیں تو ایک خیالات کا ریفلیکشن ہے عموماً آدمی جو ہے وہ دولت کی لالچ کرتا ہے دنیا کی لالچ کرتا ہے بہت زیادہ شب و روز اس کام میں اپنے آپ کو مسروب بھی رکھتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دولت کو حاصل کروں اور وہی چیز بعض وقت خواب کے اندر بھی نظر آتا ہے اور درختوں پر پیسے لگے ہوئے دیکھنا یہ ایک ایسی چیز کی تمنا کی علامت ہوتی ہے کہ بندہ کم کوشش کر کے بہت زیادہ حاصل کرنے کی تمنا رکھتا ہے مفت کا مال ہاتھ آ جانا تو ایک خیالات کا یہ منبع ہے جو آپ کو خواب کی شکل میں نظر آیا تو ویسے دولت کا خواب میں دیکھنا اچھا نہیں ہوتا گولڈ کا دیکھنا سلور کا دیکھنا سونے چاندی کا دیکھنا تو اس کی بڑی بری تعبیریں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایسے مال کی تمنا کرنی چاہیے کہ جو ہماری ضرورت کو پورا کرے حلال ذریعے سے حاصل ہو اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے کاموں میں ہی وہ خرچ ہو تو اس خواب کی کوئی تعبیر آپ کی اصل جو زندگی ہے اس پر تو اس کا کوئی اثر معلوم نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہمارے کالر تھے انہوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ میرے بال سفید ہو گئے تو آواز سے جوان معلوم ہوتے ہیں اچھی علامت ہے درازی عمر کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو لمبی عمر عطا فرمائے گا تو ان معنوں پر تو یہ اچھا ہی خواب ہے لیکن بزرگان دید نے ہمیشہ یہی ارشاد فرمایا کہ جب بھی درازی عمر کی دعا کریں تو ساتھ میں آفیت والی نیکیوں بھری ایسی زندگی ایسی عمر ایسے لمحاد ایسے اوقات کی دعا کرنی چاہیے کہ جن کی وجہ سے ہماری آخرت کے لیے فائدہ من ثابت ہو ورنہ درازی عمر مل گئی طویل عمر مل گئی اور گناہوں بھری ملی تو یقیناً وہ اس کے حق میں نقصان دے ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم سب کو ایسی عمر اطا فرمائے ایسی طویل زندگی اطا فرمائے کہ جس میں ہم زیادہ سے زیادہ اسے خوش کرنے کے کام کر سکے ورنہ ایسی زندگی قائمت کے روز ہمارے لیے نقصان دے ہو سکتی ہے تو اللہ کرے کہ مدنی محول سے ہم واباستہ ہوں مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیں مدنی نامات پر عمل کرتے ہوئے ہمارے شب و روز بسر ہوں تو پھر یہ زندگی یقینا بڑی ہی برکتوں والی بھلائیوں والی اور فائدے والی زندگی ہے ورنہ درازی عمر تو نصیب ہو جائے بیماری کے ساتھ نصیب ہو کئی بڑھوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خود بھی مرنے کی تمنا کرتے ہیں لیکن زندگی کے جتنے لمحات باقی ہیں بہرحال وہ گزارنے ہوتے ہیں ایسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے حالات واقعات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ خود بندہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے اس زندگی سے چھٹکارہ ملے یا اس کے بارے میں کوئی اور یہ دعا یا تمنا کر رہا ہوتا ہے کہ کبھی سے میری جان چھٹے تو خیر ہو بھلائی ہو سب کے لیے ہماری فیملی کے لیے ہمارے گھر والوں کے لیے دوست احباب کے لیے معاشرے کے لیے دنیا کے لیے ہر مسلمان کے لیے ہماری زندگی جو ہے وہ بھلائی کا باعث ہو اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو توفیق خیر نصیب فرمائے نیکس کال کے طرح بڑھتے ہیں میرا نام نحال احمد ہے میں کناچی میں رہا ہوں میری بچوں کی امی نے دیکھا کہ میں کچھ آناچ کی بوری لے کے آیا ہوں گھر میں کچھ کھانے پینے کی چیز نحال بھائی نے آناچ کی بوری اور کھانے پینے کا سامان دیکھا ہے جی نیکسٹ مجھے ٹرامنے خواب آتے ہیں کچھ چیز میرے پیچھے باگتی ہے اور مجھے جب باگتا ہوں تو طاقت میں رہتی باگنے کی تو شور مجھے آتا ہوں بوسوں کے ساتھ یہ معاملہ درپیش ہوتا ہے انشاءاللہ ارز کرتا ہوں ایک اور کال دے دی ہمارا خواب یہ ہے کہ رات کو میری بیگم کو خواب آیا اور اس میں نا اس نے سمندر اور پانی دیکھا ہے پھر اس کے بعد اس نے کافی جانور دیکھی ہیں لاسٹ والے جو اسلائم بحی ہیں تفصیل آپ کو بیان کرنی چاہیے تھی سمندر جانور پانی اگر کیفیت معلوم ہو تو پھر اس کی تعبیر جو ہے وہ کی جا سکتی ہے ویسے سمندر کا دیکھنا کسی طاقتور شخص سے واسطہ پڑنا ہوتا ہے لیکن کیا سمندر دیکھا کس طرح سے دیکھا اس کے قریب تھی دور تھی دوب رہی تھی چل رہی تھی سمندر آ رہا تھا سمندر کے کنارے تھی پانی دیکھا تو کیسا دیکھا تو بہرحال ہو سکتا ہے کسی طاقتور بڑے عدبی کے ساتھ واسطہ پڑ جائے اور دوسرا جانوروں کا بیان کیا تو جانور میں ظاہرے کے ہزاروں قسم کے جانور ہیں کون سے جانور دیکھے جاتے ہیں کون سے جانور بکثر نظر آتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ معلوم ہونی چاہیے ورنہ ہر جانور کی جو تعبیر ہے وہ دوسرے سے جدہ ہوا کرتی ہے جو ہمارے دوسرے کالر تھے ڈراؤنے خواب آتے ہیں کوئی بھلا ہے کوئی چیز ہے جو ان کے پیچھے ہے اور یہ دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوڑ نہیں پاتے اس طرح کی کیفیات جو ہے وہ عمومی طور پر کئی لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ایسا ہوتا ہوگا ہو سکتا ہے ہمارے دیگر ناظرین کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہو کہ کوئی پیچھے لگا ہوا ہے تو عام زندگی میں بندہ جتنی آسانی کے ساتھ دوڑ لیتا ہے پھلانگ لیتا ہے چھوٹی سی دیوار ہے لیکن وہ نہیں پھلانگی جاری تو اس طرح کی کیفیات ہو جاتی ہیں تو یہ بعض اوقات جو ہے وہ بہت زیادہ کبھی بندہ تھکا ہوا ہے اور پیٹ بھر کر کھانا کھایا اب اندھے موز سو گئے تو اب اس طرح کی کیفیات جو ہے وہ غالب ہوتی ہیں یا بعض اوقات جو ہے وہ شیطان کے عمل دخل سے بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کا مقصد جو ہے وہ مسلمان کو پریشانی کا شکار کرنا ہوتا ہے تو اس میں گھبرانے کے حاجت نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں آفیت کی دعا ضرور کریں اور کچھ صدقہ کچھ خیرات وغیرہ کر لیں تاکہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو اس سے آپ کے لئے چھٹکارے کا بھی باعث ہو البتہ یہ ضرور ارز کروں گا کہ سونے کی اپنی کیفیت پر بھی غور کریں کیونکہ الٹی کروٹ سونا پیٹ کے بل سونا پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد سونا سونے سے پہلے عجیب و غریب خیالات منتشر الخیالی میں مبتلا ہونا یا کسی برے خیال کے اندر مبتلا ہونا یا کسی ایسی چیز کا دیکھنا کہ جو اچھی نہیں ہے جس کا دیکھنا شرعن منع ہے ناجائز ہے گناہ ہے یا مباہ ہو لیکن منتشر الخیالی کا باعث ہو تو اس طرح کی جو کیفیات ہیں وہ آپ کے نیند پر جو ہے وہ غلبہ کرتی ہیں اور اس طرح کے پریشان کن خواب جو ہے وہ نظر آتے ہیں تو پیکٹیکلی عملی طور پر ان چیزوں پر آپ نظر کریں غور کریں اور اچھے خیالات کے ساتھ سوئیں وظائف پڑھتے ہوئے سوئیں جو ہمیں ہمارے بزرگوں کی طرف سے ملتے ہیں اسی طرح احادیث کے اندر سونے سے پہلے جو دعائیں اورات وظائف وغیرہ بیان کیے گئے ہیں وہ پڑھیں تو انشاءاللہ زبا جل جو آپ نے فرمایا کہ بکسرت اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں ان سے آپ کو چھٹکارہ نصیب ہوگا اور یوں ہی سنت کے مطابق سونے کے اپنی عادت بنائیں اور یا متقبر اکیس مرتبہ اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ زبا جل خیر ہوگی اور اس طرح کے خوابوں سے آپ کا چھٹکارہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی جو بھی مسلمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر اس طرح کی کیفیات کے اندر مقتلع ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو چھٹکارہ آتا فرمائے پہلے جو ہمارے کالر تھے اناج کی بوری اٹھا کر لاتے ہیں اناج دیکھتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں دیکھتے ہیں تو یہ ایک اچھی علامت ہے رزق ملنے کی علامت ہے آپ نے اناج کی بھی تفصیل بیان نہیں کی اسی طرح کہاں سے لائے خرید کے لائے توفہ ملا یا کس طرح کا اناج تھا یا اپنے تفصیلات بیان نہیں کی اس طرح کھانے پینے کی چیزیں کیا تھی تو تفصیل ہوتی تو پھر اس کے مطابق کچھ مزید جو ہے وہ تاویل اس کی بیان کی جاتی ہے البتہ مطلقاً ویسے ہی اناج کا دیکھنا غلے کا دیکھنا اگر اس کی کنڈیشن اچھی ہے یعنی جو آپ نے غلہ دیکھا جو اناج دیکھا یا کھانے پینے کی اشیاء دیکھیں وہ سلامت ہیں اچھی ہیں جیسا اس کا ہونا چاہیے تو یہ ایک اچھی علامت ہے انشاءاللہ عزوزل آپ کو خیر و برکت و رزق میں وسعت نصیب ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور مزید جو ہے وہ رزق حلال کے لیے ہی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے اور رزق حلال کے برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے ہر سلسلے میں ہم آپ کو کسی بھی چیز سے متعلق ایک مدرنگ گلدستہ پیش کرتے ہیں خوابوں کی تعبیر سے متعلق ہوتا ہے اور کئی لوگ اس کے بارے میں اپنی پسندیدگی کا بھی اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم بڑے شوق کے ساتھ دیکھا کرتے ہیں ہمارے لیے باعثے دلچسپی ہوتا ہے اور نوٹ بھی کرتے ہیں آپ لوگ بھی نوٹ کرتے ہوں گے تو کر لیا کریں انشاءاللہ عزیزہ و جل آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا اور آج جو ہے وہ آپ کو ہم ایک بڑی ہی ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق میں کہوں گا کہ شاید ہر ہی انسان کے ساتھ ہے شاید ہی کوئی انسان ہو جس کا اس شہ کے ساتھ تعلق نہ ہو بڑی ہی آرام دے شہ ہے کیا ہے ہماری زندگی کا گویا کہ ایک بہت بڑا حصہ ہے ہم اس کو بہت زیادہ کسرت کے ساتھ استعمال بھی کرتے ہیں اس چیز کا خواب میں دیکھنا کیسا یہ آپ کو بھی مدنی گلدستے میں بتاتے ہیں بڑھتے ہیں آج کے مدنی گلدستے کی جانے میٹی میٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چیلنگ کے ناظرین آج کے مدنی گلدستے کا آغاز کرتے ہیں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مبارک فرمان سے جی یہ فرمان سن کر یقیناً آپ کی علم میں بھی اضافہ ہوگا تین چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کو منع نہ کیا جائے جب کوئی دے تو قبول کر لینا چاہیے پہلی چیز ملاحظہ فرمائیے یہ تکیہ اور اس کے بعد یہ ملاحظہ فرمائیے عطر اور دود تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب بھی کوئی دے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے اور آج ہمارے مدنی گلدستے کا ٹاپک ہے تکیہ جیسے بھائی یہ معلوم کرنا چاہیں گے اگر خواب میں تکیہ نظر آ جائے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی خواب میں تکیہ نظر آ جائے اور خواب عموماً تکیہ پر نظر آتا ہے جی جب آپ سونے کے لیے جاتے ہیں تو عموماً لوگ تکیہ استعمال کرتے ہیں تو بڑا گہرا تعلق ہے بڑا ہی ایک قریبی تعلق ہے انسان کا تکیہ کے ساتھ اور خواب کا تو بہت ہی گہرا تعلق ہے اور اس کا خواب کے اندر دیکھنا اس کا مختلف انداز پر استعمال کرنا اس کی بھی تعبیریں بیان کی گئی ہیں سب سے پہلے اگر کوئی شخص ایسا تکیہ دیکھتا ہے کہ جو ساف سترا ہے اجلا ہے ہرے رنگ کا ہے یعنی سب زرنگ کا باقاعدہ بیان کیا گیا ہے وہ حاصل کرتا ہے یا خریدتا ہے اور اس کے پاس ہے تو یہ علامت ہے کہ ایسے شخص کو ایک بڑا ہی اچھا مسلح پرہزگار دیندار ماشاءاللہ اور بڑی اچھی طبیعت والا خادم نصیب ہوگا اچھا جن لوگوں کو خدام کی ضرورت ہوتی ہے اگر خادم جو ہے وہ درست نہ ہو تو اس کی تقریب وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کو خدمت کی ضرورت ہو تو ایک دیندار اچھا ساف سترا ماشاءاللہ اچھی سوچ والا خادم ملنا اس کی علامت ہے سب زرنگ کا تکیہ دیکھنا ساف سترا اجلا تکیہ خواب کے اندر دیکھنا ایک اچھی اور نیک خادم کے ملنے کی علامت ہے اچھا یہ تو آپ نے ساف سترا تکیہ کے حوالے سے کلام فرمایا لیکن اگر کوئی شخص صواب میں دیکھتا ہے کہ کالا تکیہ ہے میلہ تکیہ ہے تو اس کی تابل کیا بنے گی جی تکیہ کو ہمیشہ ساف سترا ہی رکھنا چاہے اور بہت سارے لوگ اس کے بارے میں توجہ نہیں کرتے اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ خاص طور پر جو سر میں تل وغیرہ استعمال کرتے ہیں اگر اس کی صفائی کا خیال نہ رکھا جائے تو بعض اوقات تو وہ بہوشی والی دوا کا کام کر سکتا ہے تو اس کو ویسے بھی ساف سترا ہی رکھنا چاہیے لیکن خواب کے اندر اگر کوئی میلہ کچیہ سیاہ رنگ کا تکیہ دیکھیں جس کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے تو اس کی تعبیر پہلے کے برعکس ہے یعنی اس کا خادم جہو اس کے معاملے میں اچھا نہیں ہوگا بد خسلت ہوگا نیک نہیں ہوگا پرہزگار نہیں ہوگا تو بھائی آج آپ اپنے تکیہ پر غور فرمائیں اگر اس کا غلاب جو ہے کسی دوسرے رنگ کا ہے تو اس کو سبس کر لیں اس کو ساف سترا رکھیں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ مجھے میرا ہی تکیہ چاہیے کہیں ایسا تو نہیں اس کو دوسرے تکیہ میں سے وہ آتی ہو وہ اپنا ہی تکیہ مانگ رہا ہو تو اپنے تکیہ پر غور فرمائیے اچھا جی یہ کچھ تکیہ آپ کو نظر آرہا ہے ملہاہدہ فرمائیے تکیہ جو ہے پھٹا ہوا ہے ایک تو یہ کنڈیشن ہے کہ پھٹا ہوا تکیہ کوئی اسی قسم کا منظر خواب میں آ جاتا ہے اور ایک شخص سے وہ اپنا تکیہ تلاش کر رہا اس کو تکیہ نہیں مل رہا وہ تکیہ گم ہو گیا تو ان دونوں کی تعبیریں کیا ہوگی ہیں یہ بھی تعبیر اعتبار سے اچھا نہیں ہے پھٹا ہوا تکیہ دیکھنا یا تکیہ کا گم ہو جانا ضائع ہو جانا خراب ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے نوکر چاکر گم ہو جائیں گے چلے جائیں گے اس کو چھوڑ جائیں گے یا پھر یہ بھی اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے کہ اس شخص کے حالات آزمائش کا شکار ہوں گے حالات برے ہو جائیں گے اور اس کی وجہ سے مفلسی کی وجہ سے اس کے جتنے بھی نوکر چاکر وغیرہ ہیں وہ اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو تکیہ کا پھٹا ہوا دیکھنا یا اپنے تکیہ کا پھٹ جانا یا گم یا ضائع ہو جانا یہ بھی تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے خدام کے ضائع ہونے کے یہ دلیل ہے یہ تکیہ جو ہے وہ خدام اور نوکروں کے ارد گرد گھوم رہا ہے لیکن تعبیری یہ بن رہی ہے اس کے مناسبت بھی ہے نا تکیہ سے بندہ خدمت لیتا ہے آرام کرتا ہے اور خادم بھی خدمت کرتا ہے ماشاءاللہ تو تعبیروں کے اندر اکثر چیزوں میں جو مناسبت پہ جاتی ہے تو اسی کے اعتبار سے اس کی تعبیریں بیان کی جاتی ہیں تو تکیہ اور خادم خدمت ان کا ایک ضرور آپ اس کا معاملہ ہے اور یہ بھی بات دیں جو تعبیر لکھی ہوگی وہی بتائی جائے گی اپنی طرف سے تو نہیں بتا سکتے نا اچھا یہ بتائیے کوئی شخص یہ دیکھتا ہے خواب کے اندر کہ اس کا تکیہ کوئی چوری کر کے لے گیا تو اس کی تعبیر کیا بنے گی اگر آپ تھوڑا سا مجھے موقع دیں تو شاید اس کی تعبیر یہ تو نہیں ہے کہ اس کا کوئی خادم چورا کے لے جائے گا بابو بدل گیا یہاں پر اچھا اب خادم ان سے باہر آ گیا ہے باہر آ گیا چلیں دیکھتے ہیں کیا ہے جی اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ کوئی شخص آیا اور اس کے گھر سے اس کا تکیہ چورا کر لے گیا تو اس کو محتاط ہو جانا چاہیے اور بڑی گیری نظر رکھنی چاہیے یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی شخص اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچانے کے در پائے ہے اب حفاظت کی بھی ترقی بنائے معاملات پر غور کرے تو کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس کے گھر کے معاملے میں تاک میں ہے اور اس کو گھر کے معاملے میں نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا بھی کرے اور ظاہری اسباب پر بھی غور و فکر کرے تاکہ اس طرح کے نقصان سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکتا ہے اچھا صدبہ یہ کچھ ملاحظہ فرمائے یہ تکیہ کے اندر جو ہے آگ لگ گئی ہے اب یہی منظر خواب میں کوئی دیکھتا ہے کہ اس کے تکیہ کو جلا دیا گیا ہے جل گیا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی جی خواب کے اندر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کے تکیہ کو آگ لگ گئی ہے جل گیا ہے راک بن گیا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے خدام میں سے کسی کا انتقال ہوگا اب ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کوئی شخص بیماری کے وجہ سے بھی انتقال کر جائے یا ویسے ہی سبب کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ خیال لگن اپنے خدام کا تو بہرحال تکیہ کا آگ سے جل جانا یہ اس اعتبار سے اچھا نہیں ہے کہ اس کے خدام میں سے کسی کا انتقال ہوگا تو بھئی تکیہ استعمال کیجئے لیکن سنت کی نیا سے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ استعمال فرماتے تھے اور کبھی کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کا تکیہ فرمالیا کرتے تھے امیر علیہ السنت دامت برکاتم علیہ کا بڑا ہی پیارا شیر کہ امیر علیہ السنت فرماتے ہیں یہ چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا کبھی ہاتھ کا سرہانہ مدنی مدینے والے جی مدنی چینل کے ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور تکیہ کا تعلق کتنا گہرہ ہے آپ کی زندگی میں یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی اس طرح کا خواب دیکھے اور تکیہ کو دیکھے تو اس کے برے اثر سے محفوظ فرمائے اور اچھے انداز پر ہی تکیہ کا خواب میں دیکھنا نصیب فرمائے بڑھتے ہیں آپ کی مزید کالز کے جانب جی سنائے مجھے افریئے سے یہ خواب آتی ہے کہ میرے جو فور شدوان ریلیٹیو وہ مجھ کھانے پر نہیں اشیاء جو ہیں نا وہ مانتے ہیں جی نیکسٹ میری بھتی جی نے خواب دیکھا ہے کہ وہ کسی تقریب میں ہے اور اس کے سارے داعت گیر کر اس کے ہاتھ میں آگے رہے انشاءاللہ نیکسٹ میں نے خواب دیکھا کہ میرے مہمو جان کیا ہے کہ نہ جاؤ اور مزید میں اعلان کرو کہ نہ جماعت پانٹ میں تک کھڑی ہو جائے گی میں مزید میں جاتا ہوں کہتا ہوں صلاة والسلام وعلی کا یا رسول اللہ وعلی کا وصحابی کا یا حبیب اللہ جماعت انشاءاللہ پانٹ میں تک جائے گی میں مزید میں تشریف لیا ہے تو اب یہ دیکھا کہ میں خانہ کابا شریف کے اندر جا رہا ہوں ایک کزن کے امر ماشاءاللہ دانتوں کا گر کر ہاتھ میں آ جانا یہ نقصان سے محفوظ رہنے کی علامت ہے جو راولپنڈی سے کال تھی تو اس میں کوئی گبرانے کی یا پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہاں اگر دانت گرے اور زمین پر آ گئے تو اس میں پھر نقصان کا جو ہے وہ پہلو ہوا کرتا ہے اور جو ہمارے دوسرے کالر تھے انہوں نے اپنے نماز کے حوالے سے بیان کیا جاتے ہیں اعلان کرتے ہیں درد پاک پڑتے ہیں کچھ دیر کے بعد جماعت کھڑے ہونے والے پھر کعبت اللہ شریف کی یہ زیارت کرتے ہیں تو یہ جو انہوں نے بات بیان فرمائی اچھی ہے عبادت کی طرف رغبت کی علامت ہے اور اگر جو ہے یہ کوشش کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے عبادت کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں اس میں استقامت عطا فرمائے گا کعبت اللہ شریف کا دیکھنا امن کی دلیل ہے اگر کوئی شخص مفلس ہے تو مفلسی سے نجات کی علامت ہے پریشان حال ہے تو اس سے پریشانی کا چھٹکارہ نصیب ہوگا مقروض ہے تو اس کو بارکر سے نجات ملے گی اور خانہ کعبت اللہ شریف کے اطراف میں اپنے آپ کو دیکھنا حرم شریف کے اندر دیکھنا مطاف کے علاقے میں دیکھنا یا حتین کے اندر اپنے آپ کو دیکھنا تو یہ امن ملنے کی امان ملنے کی دلیل ہے اطراف کا خوف ہو تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس خوف سے نجات اتا فرمائے گا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے حق میں یہ جو خواب ہے یہ بہتر ہوگا نیکس کال سنائیں میں حجی سے صلی اللہ تعالی بات کر رہا ہوں میرے بھائی نے خواب دیکھی ہے کہ وہ آزان دے رہے ہیں مسجد میں جو خواب کی تعبیل بتائی مسجد میں آزان دیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا اگر تو وہ جو شخص ہے جس نے خواب دیکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ آزان کہتا ہے یا جس کو دیکھا ہے آزان کہتے ہوئے اس کی کیفیت جو ہے وہ ظاہری کیفیت جو ہے وہ اچھی ہے یعنی نیک ہے پارسہ ہے فاسق نہیں ہے اعلان یا گناہ نہیں کرتا نمازوں کا خیال لگتا ہے حقوق العباد ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ایک عام طور پر نیک اور پارسہ شخص کی علامت ہوتی ہیں اگر وہ نیک شخص ہے تو انشاءاللہ زوجل حج بیت اللہ کی سعادت پائے گا بڑی ہی پیاری تعبیر ہے اور اگر جو ہے وہ شخص نیک نہیں ہے پارسہ نہیں ہے اس کی اعلان یا گناہ کرنے کی عادت ہے کسی بھی اعلان یا گناہ میں وہ مفتلہ رہتا ہے تو پھر اس کی تعبیر اس کے حق میں بہتر نہیں ہے وہ کسی بھی مقدمے میں کسی بھی معاملے میں گریفتار ہوگا یعنی پکڑا جائے گا تو اب ظاہر ہے کہ ہم کال وصول کرتے ہیں اور بعض وقت کالر جو ہے وہ مختصر ہی اپنی تفصیلات بیان کرتے ہیں سب ہم آنئر بھی نہیں کر پاتے تو اب جس کے بارے میں یہ خواب دیکھا گیا ہے تو اس کی حالت اور کیفیت کے مطابق جو ہے وہ اس کی تعبیر ہوگی تو یہ غور کر لیا جائے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں بتانے میں کوئی فتنہ نہیں ہے آپ کے اچھی انڈرسٹیننگ ہے وہنا بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی خواب ایسا دیکھا کہ جس کی تعبیر بری ہے اور کوئی نقصان دے چیز ہے یا اسی طرح کا کوئی اور اس کے اندر گناہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کسی طرح کے گناہ میں مبتلا ہے اچھا پہلے اس کے ساتھ نہیں بنتی تھنی ہوئی ہے دشمنی ہے اور آپس میں ناچاکی ہے اور اب آپ نے جا کے بتایا کہ میں نے تمہارے بارے میں یہ خواب دیکھا ہے اور مدنی چینل پر اور اس کی یہ تعبیر بیان کی گئی تھی وہ کہے گا اچھا تو پہلے تو میرا خالق گمان ہی تھا کہ تم میرے بارے میں اچھا نہیں سوچتے اب تو کنفرم ہو گیا کہ تم بدگمانی ہی کرتے ہو میرے بارے میں خواب بھی ایسے دیکھتے ہو تو غور کر لیا جائے اسی طرح بعض وقت جو ہے وہ نقصان کا پہلو ہوتا ہے اب جس کو بتائیں گے تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نقصان سے بچنے کی کیا کوشش کرے گا بیچارہ پہلے ہی پریشان تھا مزید پریشان ہو جائے گا بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں دیکھا اب موت کی تعبیر جو ہے وہ بیان کی گئی اب بڑا بیچارہ ویسی موت سے خوف زدہ ہے کہ کب میرا جو ہے وہ وقت آ جا وہ اس کو بتا دیا کہ تم بہت جل مرنے والے ہو تو شاید وہ کل مرنے والا تھا تو آج ہی تیاری شروع کر دے گا تو کسی کو بتانے میں ان چیزوں کا لحاظ ضرور رکھے کہ ہاں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا شخص ہے کہ اس کو اگر بتائے جائے گا تو اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا اپنے آپ کو اس نقصان سے بچانے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کو بتانے میں حرج نہیں اچھا اب آپ یہ بھی کہیں گے کہ جب اس کو بتانے میں ان چیزوں کا خوف ہو نقصان کا خوف ہو اب تعبیر بھی ہمیں پتا چل گئی اس کو بھی نہ بتائیں تو اپنے آپ کو وہ کیسے بچائے گا تو دیکھیں ہم اس کی یہ خیرخواہی کر سکتے کہ اس کے لئے ہم دعائے خیر کریں دیکھیں مسلمان کے لئے غائبانہ طور پر جو دعا کی جاتی ہے اس کے حق میں بڑی جلد قبول ہوتی ہے اپنے مسلمان بھائی کے لئے اپنے اسلامی بہن کے لئے اپنے عزیز کے لئے ماں کے لئے باپ کے لئے بھائی بہن جس کے لئے بھی آپ نے دیکھا دعا تو کر سکتے ہیں اس نیہ سے ہم کچھ صدقہ کر سکتے ہیں یا اللہ عزیز میں نے اپنے بھائی کے بارے میں خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر جو ہے مجھے اچھی نہیں بیان کی گئی یعنی نقصان دے ہیں اور میں اس کو بتانے میں بھی جو ہے وہ فتنے کا دیش ہے تو میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے اس مسلمان بھائی کو اس فتنے سے محفوظ فرما یا اصلاح کی آپ کوشش کر سکتے ہیں تو اصلاح کی کوشش کر لیں تو یہ ساری ایک حکمت عملی کی باتیں ہیں کس کو کیا بات کرنی چاہیے اور کس کو کیا بات نہیں کرنی چاہیے آپ کسی کے ساتھ آپ کی کاروباری دشمنی چل رہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ وہ سام کے شکل میں آپ کے پاس آیا ہے اب آپ اس کو جا کر بتائیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دشمنی میں کمی ہوگی یا اضافہ ہوگا تو ان تمام باتوں کا لحاظ رکھنا یہ ہر شخص کے لئے ضروری ہے ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بس یہاں خواب دیکھا اور وہاں بس جب تک بتائیں گے نہیں تو ہمارے پیٹ میں ایک عجیب سی تکلیف ہوتی رہ گئی ہے سکون نہیں ملنا بس وہ بات پیٹ میں سمائے کیسے دل و دماغ کو بس پریشان کر کے رکھا ہوا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بردباری خکمت عملی کا جو ہے وہ اظہار کرنا چاہیے ایک اور کالر تھے جن کی تعبیر بیان کرنا میں رہ گئی تھی کہ اکثر انہوں نے کہا کہ مجھے فوت شدہ اپنے آئیزہ اقربہ یا دوست عباب نظر آتے ہیں اور وہ کھانے پینے کی چیزوں کا سوال کرتے ہیں تو یہ بکسرد نظر آنے والے خوابوں میں سے ایک ہے اس کے ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ عموماً ہم ایک دوسرے کو کھانے پینے کی دعوت دیتے ہیں بعض اوقات کھانے کا تقاضی بھی ہوتا ہے جہاں پر انڈرسٹیننگ ہو تو یہ ایک عمومی ہمارے حالات سے متعلق چیز ہوتی ہے تو وہ کبھی رشتے دار ہیں یا اپنے فیملی کے ممبرز ہیں تو عموماً کھانا اکٹھے ہی کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک اس کی وجہ ہو سکتی ہے لیکن مردے کا طلب کرنا مردے کا کسی چیز کا سوال کرنا مانگنا یہ ایک پورا چپٹر ہے اور اگر مردہ جو ہے وہ اس طرح کی کسی چیز کا سوال کر رہا ہے تو اس کے جواب میں ہمیں اسالے ثواب کرنے کی ترغیب ہے کہ ہم اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے اسالے ثواب کریں دعا کریں کچھ ورد کریں کچھ وظائف پڑھیں تلاوت و قرآن مجید کریں یا کوئی بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں خواہ وہ فرض ہو واجب ہو مستحب ہو کوئی بھی اس طرح کا نیک کام ہے وہ کرنے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ زواجل وہ دعا ثواب کی شکل میں بھلائی کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی شکل میں ہمارے اس مسلمان بھائی تک پہنچے گی اور اس کے لیے خوشی کا باعث ہوگی نیکس کال سنائیں محمد سکلین ڈسٹک بکھر میرے ایک دوست ہیں ان کو ایک خواب ملا ہے ایک دفعہ وہ حج پہ جا رہے ہیں ائرپورٹ میں ہیں دوسری دفعہ پھر ملا ہے وہ گھر میں ہیں پیاری کر کے سواری آئیوئی ہے پھر حج پہ جا رہے ہیں اس سوارے میں ہمیں معلومات چاہیے خواب ملا ہے خواب دیکھا ہے تو اچھا خواب ہے مدینہ پاک کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں بار بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارا حسن ازن ہے کہ عاشق مدینہ ہوں گے حج بیت اللہ کرنے کا بڑا جذبہ رکھتے ہوں گے تو وہی چیز ان کو خواب میں نظر آتی ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص تسرت کے ساتھ اس طرح کے خواب دیکھتا ہے تو اسے اپنے رب عز و جل کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ عز و جل حقیقت میں بھی اس کو مکہ دیکھنا مدینہ دیکھنا نصیب ہوگا ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر مسلمان کو کم از کم زندگی میں ایک بار تو ضرور ہی مکہ دیکھنا نصیب فرمائے مدینہ پاک کی باعدب حاضری نصیب فرمائے اور جس کو جتنی بار نصیب ہو اس کے لئے سعادت ہی سعادت ہے نیکس کال کی جانے پڑھتے ہیں منڈی کا کام تو نہیں کرتے آپ سبزی منڈی میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کھاتے ہوئے جا رہے ہیں مچھلی کھا رہے ہیں آگے بارش شروع ہو گئی بارش کی کیفیت آپ نے بیان نہیں کیا البتہ منڈی اور بارش کا تو ایسا کوئی خاص اس میں تعلق معلوم نہیں ہوتا مچھلی کا کھانا جو ہے یہ اچھا ہے تعبیر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نعمت ملنے کی دلیل ہے اگر کوئی خاص آپ کے ذہن میں جن دنوں یا آپ نے خواب دیکھا کوئی تمنہ تھی تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے رحمت کی بلائی کی امید رکھئے انشاءاللہ خیر ہوگی نیکس کال سنائیں مجھے بین سے نظر آتی ہیں اور کبھی تو وہ مجھے مارتی ہیں اور کبھی نہیں مارتی کبھی جب میں باغنے لگتا ہوں تو مجھے مارتی ہیں اس کے پاس سے اور جب میں ادرد کھڑا ہو جاتا ہوں تو پھر مجھے کچھ نہیں گئے منتشر الخیالی معلوم ہوتی ہے فضل خواب میں سے ایک قسم ہے جو منتشر الخیالی کی وجہ سے ہوتی ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی تو ٹنشن نہ لے انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی نیکس کال سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں عرض ہے کہ میری بہن نے خواب دیکھا ہے کہ وہ سڑک پر جا رہی ہے اور بارش برس رہی ہے سڑک کے ایک طرف تو بارش سہانی نظر آ رہی ہے ہرے برے کھیت بھی نظر آ رہے ہیں بادل بھی سہانے ہیں مگر سڑک کی دوسری جانب بارش نے کھیت اس طرح تباہ کر دیئے ہیں جیسے آگ میں جلس دیئے ہوں اور ہوا گرم ہے بادل بھی ایسے ہیں جیسے وہ خون سے بڑے ہوئے ہیں ہمشیرہ کا آپ نے خواب بیان کیا آپ کے ہمشیرہ کو آنے والے دنوں میں جنہوں نے یہ خواب دیکھا ملے جلے معاملات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا کچھ چیزوں میں بہتری اور کچھ چیزوں میں نقصان یا دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آفیت کی بھلائی کی دعا کریں اپنے ہمشیرہ سے بھی کہیں تو انشاءاللہ خیر کا سامان ہوگا نیکس کال سنیں خواب دیکھا کہ آپ کی اولاد ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اولاد کے طلبگار ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خواب میں ایک اشارہ دیا ہے کہ آپ کو اولاد نصیب ہوگی اولاد کا دیکھنا دو بچوں کا آپ نے کہا اچھا ہے اولاد ایک نعمت ہے اور اس کا تعلق آپ کے خیالات سے بھی ہو سکتا ہے کہ اب کسی کو اگر واقع دل میں تمنا ہے تو خواب میں اولاد کا دیکھنا نظر بھی آ سکتا ہے اور اس کے حق میں یہ نوید بھی ہو سکتی ہے تو اگر واقع ایسا ماملہ ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح ایسی اولاد عطا فرمائے کہ جو آپ کی آخرت کے لیے بہتری کا سامان ہو نیکس کال سمائے بکری کا خواب میں دیکھنا اچھا ہے مبارک جانور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت و رحمت عطا فرمائے اچھا خواب ہے وقت جو ہے وہ ہمارے سلسلے کا اختتام کو پہنچا جن کی کالز ہم سلسلے میں شامل نہ کر پائے ان سے معذرت خواہوں انشاءاللہ عزواجل اگلے سلسلے کی ابتدا میں ہم انہیں کوشش کریں گے کہ شامل کر لیا جائے اچھی نیت کے ساتھ اگر کالز ریکارڈ کروائی ہوں گی تو امید سواب بھی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دونوں جانوں کی برکتیں بلائیں عطا فرمائے انشاءاللہ عزواجل نیک سلسل میں ایک مرتبہ پھر آپ کے بارگاہ میں حاضری ہوگی مدنی چینل دیکھتے رہیے اس کی برکتیں باہریں لورتے رہیے دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ رہیے خواہ اسلامی بھائیوں یا اسلامی بہنیں دونوں کے لیے ہر طرح سے الحمدللہ یہ مدنی محول سنتوں بارا سنتوں کی تربیت کا یہ ایک موقع فراہم کرتا ہے تو جو بھی دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ ہوگا انشاءاللہ زوجل دین و دنیا کی بے شمار بلائیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر دین پر استقامت اتا فرمائے آمین بجاہن نبی جلمین صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری خواب میں تمانا مدنی مدین والے میری خواب میں تمانا مدنی مدین والے